بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ یہاں پہ عدالتیں فورین صاف نہیں دیتی کیونکہ justice delayed is justice denied اس کی صحیح definition یا صحیح پکڑ ہے یا اس پہ جو غصہ ہے وہ پاکستان کی عدالتیں کرتی ہیں پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آسکتی کہ وہ کون لوگ ہیں جو روز خدیجہ شاہ صاحبہ کا کیس ڈاکٹر یاسمی راشی صاحبہ کا کیس نو مئی کے واقعات میں جو لوگ تھے جن پکڑے گئے تھے ان کے کیسز کو روز کوٹ کرتے ہیں کہ جی کوئی پانچ مینے سے اندر ہے کوئی چھے مینے سے اندر ہے مجھے نہیں سمجھ جاتی to be honest reason کہ آج ہی آپ دیکھئے دو اگزیمپلز آپ کو آج کے میں دے رہتا ہوں ایک دن کے اندر ایک حنیفہ باسی صاحب ایفی ڈرین کیس مشہورہ زمانہ اس کے اندر آج لہور آئی کورٹ نے ان کی عدالت نے ان کی سزائیں کل ادم قرار دے دی اس کے بعد نواز شریف صاحب لندن میں اٹھے ہوئے تھے لندن سے دبائی آرہے ہیں دبائی سے پاکستان آرہے ہیں پاکستان آنے سے پہلے ہی ان کی انصاف کی تیاریاں جو ہیں وہ زور و شور سے جاری تھی اور آج صبح سے میں پتا چل گیا تھا جی کہ درخواستیں داہر کر دی کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اتنا فوری انصاف ممکن ہے نہیں کہ کسی اور ملک کے اندر پاکستانی کے اندر صرف ممکن ہے آج آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی اسی دن فوری بینچ بنتا ہے اور اسی دن وہ جو ہے کیسز ان کی سماعت شروع ہو جاتی ہے اس سے بھی آگے چل گئے اس سے بھی جو فاسٹسٹ روٹ ہے نا پاکستان کی جوڈیشل سسٹم کا انہوں نے فاسٹ ٹیک پہ رکھتے ہوئے آج ہی نوٹس کیے بغیر نیاب کا پروسیکیوٹر جو ہے جن سے یہ پوچھا جانا تھا یار تم لوگ کو یہ اطراز ہے فاسٹی زمانت دینے کے اوپر جناب وہ بھی وہاں پر موجود تھے کمرہ عدالت کے اندر انہوں نے بھی کہہ دیا جی کہ نیاب کو نواز شریف صاحب کو فاسٹی زمانت دینے کے اوپر کسی قسم کا کوئی اطراز نہیں پھر میں وہی بار 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 ایک بات کری جا رہا ہوں اور میں بار بار کوٹ کروں گا یہ ایک مثال ہے جو ہمیں آئندہ دیز میں ایک دوسرے کو دیا کریں گے کہ پاکستان کا عدالتی نظام تو بہترین نظام ہے ہم مثال دیا کریں گے کہ دیکھیں کتنی فاسٹ ٹریک کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کو دبائی بیٹھے وے پاکستان کے اندر انصاف مل گیا تھا اب اسی کے ساتھ کہانی آپ آگے چلتے جائیے کہ جناب جو عمجد پرویسہ وکیل تھے میاں نواز شریف صاحب کے انہوں نے اپنے دلائل میں کسی بھی ایک بندے کے مثال یا ریفرنس کوٹ نہیں کیا آج کی سماعت کے اندر کہ جناب فلاں مجرم تھا اور مجرم کو حفاظتی زمانت ملی تمام ملزمان اب ملزم اور مجرم کا فرق دیکھئے کہ تمام ملزمان کی جو مثالیں تھیں جو ریفرنسز تھے وہ جناب والا عمجد پرویسہ صاحب کوٹ کرتے رہے ہیں اسلامباد آئی کوٹ میں کہ جی فلانا ملزم تھا اس کو بھی پاکستان آمد پہ پہلے فاسٹی زمانت دے دی کیونکہ وہ عدالتوں کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے تھے فلان ملزم تھا اس کو بھی اب یہاں پر ایک سوال ہے مجھے اجازت دیجئے وہ پوچھنے کی تلخ ہے ہارش ہے اجازت دے دیجئے کہ کیا یہ دہرا نظام عدل نہیں ہے کہ یہاں پر سنم جعوید کو طیبہ راجہ کو یاسمین راشد صاحبہ کو یہاں پر خدیجہ شاہ صاحبہ کو آجشہ بھٹا صاحبہ کو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو بزرگ لیڈران ہیں اجاز چودری صاحب کو یہاں پر سرفراز چیما صاحب کو ان کو تو یہ اجازت نہیں ہے وہ تو ملزم ہیں ان کو تو زمانتیں نہیں ملتی ہیں اور جو مجرم ہیں جو ڈیکلیرڈ ہیں and you know that I know that کہ وہ سزا یافتہ ہیں سزا کاٹتے ہوئے پاکستان سے باہر چلے گئے تھے اب ان کو وہ زمانتیں دے رہے ہیں ابھی مطبع نہیں نہیں کل کی تاریخ پڑ گی کہ کل تک اس کے اوپر فیصلہ آئے گا اور کل دیکھیں گے کہ what happens and what not لیکن ابھی تک اتنے فاسٹ ٹریک کے اوپر سماعت کر لینا یہ بھی تو بھی چھوٹی بات نہیں تھی لیکن پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں پاکستان کے نظام عدل کو سیلیوٹ پیش کیجئے کہ آپ کے ملک کے اندر نظام ایسا ہے عدالتی کہ جہاں سے انصاف لوگوں کو ملتا ہے آج نون لکھ دیکھئے سارے کی ساری جو ہے وہ اس کے اوپر اپلوز کر رہی ہے ساری تعریف کر رہی ہے عدالتوں کی کرنی بھی چاہیے جہاں اتنا تیز نظام عدل ہو جتنا فاسٹ ٹریک کے اوپر نظام ہو جہاں پہ اتنے فاسٹ ٹریک پہ انصاف ملے وہاں میں تعریفیں بھی کرنی چاہیے اب تھوڑا سا آگے چلیے تو اس کے بعد فیوچر کیا ہے سوال یہ ہے کیونکہ میں آپ کو یہ بار بار ایک چیز کوٹ کرتا ہوں کہ بھائی جن فیلڈ کا بندہ ہوں سارا جن سڑکوں پہ چوکوں چوراہوں میں لوگوں سے بات کرتا ہوں یہی میرا جنرلزم ہے کہ میں عام آدمی کی بات کرنے والا سوشیو پولٹیکل ایشیوز پہ بات کرنے والا انسان نواز شریف صاحب کو لوگ میسر نہیں ووٹر میسر نہیں ایک سروے ہے ابھی کل ہی کا سروے آیا ہے اور جو فرسٹ آف آکٹوبر سے لے کے پندرہ سولہ آکٹوبر تک سروے کیا گیا اس سروے کے اندر بھی جناب سٹریٹوے یہ کہا گیا کہ باسٹھ تریسٹھ پرسٹھ لاہور کے اندر پاپلارٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے نواز شریف صاحب مریم نواز صاحب شہباز شریف صاحب ان تینوں کو ملا کر اکیس پرسنٹ کے قریب پاپلارٹی کا گراف انکار ہے اس سے تھوڑا ماضی میں چلے جائے گئے تو گیلپ کے سروے بھی یاد رکھئے گا اس کے اندر بھی بڑی تنقید کا نشانہ بنایا مسلم بھی گنون نے بڑی گیلپ کے سرویز کی بھی فائنڈنگز بہت کلیر تھی اور پاکستان تحریک انصاف کو کلیر کٹ مارجن اور ٹو تھرڈ میجورٹی دینے والے وہ سرویز تھے سارے کے سارے اب اگر ان سرویز کے ہوتے وہ کلیر کٹ میجورٹی کے ہوتے وہ امپریشنز ہوتے وہ ووٹر ہوتے وہ سپورٹر ہوتے وہ عوامی سپورٹ حاصل ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کو اگر الیکشن کی ریس سے باہر کر دیا جاتا ہے تو آپ نے اس کو بھی نظام عدلی سمجھنا ہے آپ نے کبھی یہ جرت نہیں کرنی کہنے کی کہ جناب ملک میں ایک سیاسی جماعت کو انصاف نہیں مل رہا اگر کل کوئی الیکشن کمیشن کوئی الٹا سیدھا فیصلہ دے لیتا ہے تو آپ نے اس کے اوپر جرت نہیں کرنی بات کرنے کی اور یہ ہوگا آپ بھی یہاں پہ میں بھی یہاں پہ آپ تمام لوگ دیکھیں گے کہ کیسے شریف فیملی کو کیسے بھٹوز کو کیسے فضل الرحمن صاحب کو کیسے این پی کو کیسے ایم کیو ایم کو ان تمام سیاسی جماعتوں کو انصاف ملے گا صرف ایک سیاسی جماعت اگر انصاف نہیں ملتا تو تحریک انصاف کو شاید نہ ملے بٹ یٹ اگین بھلک میں انصاف تو ہو رہے نا یار جو ہو رہے اس کو تو اپریشیٹ کرو ہاں ہم تنقید کرتے ہیں جی تحریک انصاف تو یار میاں سب کچھ انصاف مل رہا ہے بیمار آدمی ہے پلیٹریٹس کام میں ان کے میاں سب کو اتنے فاسٹ ٹریک کے اوپر انصاف مل رہا ہے اب اس کو صرف سوچا کریں اب اس کے بارے میں بات کیا کریں امران خان صاحب تحریک انصاف ان تمام چیزوں کے بارے میں بات مت کیا کریں اب آخری پوائنٹ میرا اس فیل آگا بھائی جان جب ساری چیزیں بظاہر لگ رہے اب بی ویری آنس کے سٹیج سجا ہوئے ہیں کیونکہ نیاب کے پروسیکیوٹر کا بغیر نوٹس عدالت کے اندر موجود ہونا اور نام پکارے جانے پہ ڈائس پہ آ جانا جج صاحب کے سوالوں کے جواب دینے لگ جانا مطبع کچھ تو ایکٹنگ کر لو یار کچھ تو اداکاری کر لو کچھ تو لوگوں کی آنکوں میں دھول جھوکنے کی ناکام سی کوششی کر لو بھائی کیونکہ ایک اور چیز یاد رکھئے گا اگر میاں نواز شریف صاحب جیل نہیں جاتے پاکستان واپسی پہ اور آتے ہیں ان کو زمانت مل گئی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ جل سے جلوس کرتے ہیں اور آگے سے ان کے فردر لیگل پروسس ان کو پروٹیکشن دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں زمانتے ہیں اور لکناز جو ہے ان کو استعمال کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں مسلم لیگنون کے لوئیرز تو یہ عمران خان کے حق میں جائے گا کہ ایک طرف کھل کے امپریشن آئے گا کہ آپ عمران خان کو وکٹمائز کر رہے ہو اور شریف فیملی کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں نظام پاکستان کا بظاہر ابھی نظر یہی آ رہا ہے لیکن عدالتوں کا جو مزاج لگ رہا تھا آج ہی کیس ڈیسائیڈ ہو جانا تھا چلیں آج ہی ڈیسائیڈ ہو سکا تو کل تک کیس ڈیسائیڈ ہو جائے گا کل تک وقت دیا گیا ہے سماعت میں کل تک کا وقفہ آیا ہے بٹ انڈ میں آکے پھر وہی کہ عجیب میرے ملک کا نظام ہے کہ جہاں پر ہم نے انصاف کرنا ہوتا ہے مطلب دیکھیں کسی کو ریلیو دے رہے ہیں تو کسی کے لیے وہ انصاف ہے کسی کے لیے وہ ناانصافی ہے کسی مجرم کو جو ایک پریسیڈنٹ نیا سیٹ کیا جا رہا ہے ملک کے اندر کے آج تک مجرم کسی کو حفاظتی زمانت نہیں ملی تو کہیں پر ہم ناانصافی سیٹ کر رہے ہیں اور یہ پوری دنیا کے اندر جو نظام عدل ہے اس میں شاید یہ پڑھایا بھی جائے گا کہ ایک مجرم ڈیکلیرڈ آدمی جو ابسکونڈر تھا جو بھگوڑا تھا جو ملک سے بفرور تھا جو اشتہاری تھا جو عدالتوں نے اس کو بھی حفاظتی زمانتیں دی اور کیوں دیں کیسے دیں وہ قانون وہی اس کی تشریح کر سکتے ہیں ہم صرف اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں ہم اپنے ملک کے بارے میں بات کر سکتے ہیں ہم اپنے نظام عدل کے اوپر سوال نہیں اوپیسی اٹھا سکتے ہیں فیصلوں کے اوپر تو بات کر سکتے ہیں کہ جس طرح ان کی ایک ہی دن میں فائل ہوئی ہے ایک ہی دن کے اندر سماعت کی دی مقرر ہوگی ہے ایک ہی دن کے لیے فاسٹ ٹریک کے اوپر بینچ بنے ہیں اور ایک ہی دن فاسٹ ٹریک کے اوپر نیب جو ہے وہ بیکٹ اوٹ کر گئے انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے فاسٹی زمانت دینے کے اوپر تو یہ ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے اندر جو جنلیزم کے سٹوڈنٹ ہیں جو پولٹیکل سائنسز کے سٹوڈنٹ ہیں کرنٹ فیر کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو یہ سب کچھ پڑھایا جائے گا کہ بچو پاکستان کے اندر یہ سب بھی ہوتا رہا اور ہم نے وٹنس کی ہے ایک اور چیز اس کے اندر ایڈ کر دوں جو پلی لی گئی ہے جو درخواست دائر کی گئی ہے وہ درخواست بھی پڑھنے کے قابل ہے میں اب تھوڑا سا وقت کی قلت ہے ورنہ میں اس کے اوپر ایک الگ سے ویلوگ کروں گا کہ جناب وہ جو درخواست کے اندر پلیز لی گئی ہیں جو اس میں استعداء کی گئی ہے وہ بھی سمجھنے اور پڑھنے اور بات کرنے کے تعلق رکھتی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ